موسیقی چین نے پاکستان کے پہلے کمری سیٹلائٹ میشن سے حاصل ڈیٹا پاکستان کی حوالے کر دیا ڈیٹا پاکستانی حکام کے حوالے کرنے کی تقریب بیجنگ میں منعقد ہوئی سیٹلائٹ سے حاصل کردہ ڈیٹا چین میں پاکستانی سفیر خلیل خاشمی کو پیش کیا گیا چین نے پاکستان کے پہلے کمری سیٹلائٹ میشن کیوب سیٹلائٹ سے حاصل کردہ ڈیٹا پاکستان کے حوالے کر دیا ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان چاند سے متعلق تحقیق پر تعاون میں اضافہ ہوا ہے ڈیٹا پاکستانی حکام کے حوالے کرنے کی تقریب بیجنگ میں منقل ہوئی جہاں چاند کی تصاویر سمیت سیٹلائٹ کی جانب سے لی گئی پہلی تصاویر سامنے آئیں تقریب کے دوران چائنہ نیشنل سپیس ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کے انسیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اور چین کی شینگھائے جیوٹھنگ یونیورسٹری کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کردہ پاکستانی کیوب سیٹ کا ڈیٹا منتقل کیا یہ ڈیٹا چین میں پاکستانی سپید خلیل ہاشمی کو پیش کیا گیا جو چین اور پاکستان کے درمیان خلائی ٹیکنالوجی اور تحقیق میں مشترکہ کوششوں کی علامت ہے چھانگا سکس کمری تحقیقی مشن کو تین مئی کو لانچ کیا گیا تھا اور اس میں پاکستانی سیٹ ڈائٹس میں چار بین الاقوامی پیلوڈ تھے پاکستانی کیوب سیٹ بودھ کے روز چھانگا سکس آربیٹر سے الہدہ ہوا جس نے چاند کی تفصیلی تصویر حاصل کرنے کے مشن کا آغاز کیا مشن کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ یہ پروب چاند کے مدار میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے تمام نظام معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں یہ مشن خلائی تحقیق میں بین الاقوامی تعاون کے لیے وسیطر فوائد رکھتا ہے تین نے ایک ٹریلین جوان مالیت کی خصوصی ٹریجری بونڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے بونڈز کا مقصد خلیدی شعبوں میں سیکیورٹی کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے مرکزی قرضوں کی فروخت میں مایس سے نومبر تک جاری رہے گی چین جمعے سے ایک ٹریلین جوان مالیت کے انتہائی طویل خصوصی ٹریجری بونڈز کی پہلی کھیپ جاری کرنا شروع کرے گا تاکہ اہم قومی حکمت عملیوں کو نافذ کیا جا سکے اور قلیدی شعبوں میں سیکیورٹی کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے مرکزی قرضوں کی فروخت مایس سے نومبر تک جاری رہے گی وزارت خزانہ کے جانب سے جاری بیان کے مطابق بونڈز میں بیس سالہ تیس سالہ اور پچاس سالہ سیکیورٹیز شامل ہوں گی مارچ میں پیش کردہ حکومتی ورک رپورٹ میں پالیسی سازوں نے کہا کہ چین دوہزار چوبیس اور اگلے کئی سالوں تک متواتر انتہائی طویل خصوصی ٹریجری بونڈز جاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے رمہ سال ایک ٹریلین یوان کے ایسے بانڈز جاری کیے جائیں گے قومی ترقیاتوی اصلاحاتی کمیشن کے مطابق یہ فنڈز سائنسی اور تقنیقی جدد ترازی مربوط شہری دہی ترقی مربوط علاقائی ترقی خوراک اور توانائی کی تحفظ اور آبادی کی آلہ میار کی ترقی کے لیے استعمال کیے جائیں گے اپرل میں چین میں گارڈن کی پیداواہر اور فروخت میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے آٹو موبیل کی پیداواہر اور مجموعی طور پر دو بلین یونٹس تک بھانچ گئی ہے گارڈیوں کی فروخت نو اشاریہ تین فیصد اضافے کے ساتھ دو اشاریہ تین ملین یونٹس رہی ہے چائنہ ایسوسیشن آف آٹو موبیل منفیکچررز کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق اپریل میں چین میں گارڈیوں کے پیداواہر اور فروخت میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے اپریل میں چین میں آٹو موبیل کے پیداواہر مجموعی طور پر دو اشاریہ چار سفر چھے ملین یونٹس تک پہنچ گئی جو سال بس سال بارہ اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہے گارڈیوں کے فروخت نو اشاریہ تین فیصد اضافے کے ساتھ دو اشاریہ تین پانچ نو ملین یونٹس رہی خاص طور پر نئی توانائی کی گارڈیوں کے پیداواہر آٹھ لاکھ ستر ہزار یونٹس تک پہنچ گئی اور ان کی فروخت آٹھ لاکھ پچاس ہزار یونٹس تک پہنچ گئی جو سال بس سال بے ترتیب پینتیس اشاریہ نو فیصد اور تین تیس اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہے اس اضافے نے اپریل میں اینیوی کے مارکٹ شیئر کو قابل ذکر چھتیس فیصد تک پہنچا دیا ہے اس کے علاوہ چینی برینڈ کی مسافرگاریوں کی فروخت ایک اشاریہ دو ساتھ دو ملین یونٹس تک پہنچ گئی جو مجموعی فروخت کے حجم کا تریسٹ اشاریہ پانچ فیصد ہے ان کے مارکٹ شیئر میں دوہزار تیس کے اسی عرصے کے مقابلے میں آٹھ اشاریہ چار فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہوا چینی کارسازوں کے مطابق دوہزار چوبیس کے پہلے چار ماہ میں ملکی برینڈ کی مسافرگاریوں کے مارکٹ شیئر ساٹھ فیصد سے تجاوز کر گیا یہ اداد و شمار اپریل میں تریسٹ اشاریہ پانچ فیصد تھے جو حالیہ سالوں میں ترقی کی رفتار کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اس وقت چین کی اینیوی سرط مقدار کی بجائے میار پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اس کی ترقی کی رفتار پچھلی تواقعات سے کہیں زیادہ ہے چین پانی کی کورج کو بڑھانے کے لیے 100 بلین جوان کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے منصوبوں کی تعمیر میں سرمایہ کاری روان سال تک مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی سال کے آخر تک دہی علاقوں میں پانی کی رسائی کی شراب 22 فیصد تک پہنچ جائے گی چین کے وزارت آبی وسائل کے مطابق ملک دوہزار چوبیس میں اپنے دہی پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے اور دہی علاقوں میں پائپ کے پانی کی کورج کو 92 فیصد گھروں اور کارباری اداروں تک بڑھانے کے لیے 100 بلین جوان کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وزارت کے حکام پر ازم ہے کہ روان سال دہی پانی کی فراہمی کے منصوبوں کی تعمیر میں 100 بلین جوان کی سرمایہ کاری مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی جبکہ دوہزار چوبیس کے آخر تک ملک بھر کے دہی علاقوں میں پائپ کے ذریعے پانی کی رسائی کی شرعہ 92 فیصد تک پہنچ جائے گی چین کے دہی علاقوں میں پائپ کے ذریعے پانی کی رسائی کی شرعہ دوہزار بیس میں 83 فیصد سے بڑھ کر دوہزار تیس میں 90 فیصد ہو چکی ہے وزارت خزانہ اور آبی وسائل کے وزارت موجودہ دہی پانی کی فراہمی کے نظام کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے روان سال سبسیڈی کی مد میں چار عرب جوان بھی فراہم کریں گی ملک بھر کی ساٹھ دہی کاؤنٹیوں میں چھوٹے پیمانے پر پانی کے منتقلی اور فراہمی کے منصوبوں کی تعمیر میں مدد کے لیے تین عرب جوان بھی مختص کیے جائیں گے تاکہ غیر مستحکم پانی کی فراہمی اور پائپ لائن کی ناکافی صلاحیت کے مسائل کو حل کیا جا سکے چین میں تلبا کیا گاہی کے لیے مختلف سرگرمیوں کا انقاط کیا گیا مختلف تقاریب میں پیشاوہ ریسکیو ٹیم کو کنڈر گارڈن میں مدد کیا گیا اس دورات زلزل سے نمٹنے کے لیے مشکوں کا اختمام بھی کیا گیا چین میں قدرتی آفات کی روک تھام اور تخفیف کے سولمے قومی دن کی مناسبت سے ملک بھر میں کنڈر گارڈنز اور سکولوں نے مختلف قدرتی یا دیگر آفات سے نمٹنے کے لیے تلبا کی آگاہی اور صلاحیتوں کے بڑھانے کے لیے سائنس کو مقبول بنانے کے لیکچرز اور ہنگامی مشکوں سمیت متعدد سرگرمیوں کا انقاط کیا اس دوران زلزلے سے نمٹنے کے لیے مشکوں کا احتمام بھی کیا گیا جن میں پیشاوہ ریسکیو ٹیم کو کنڈر گارڈن میں مدد کیا گیا تاکہ وہ اپنی مصنوعات کے نمائش کریں اور بچوں کو بچاؤ کی مفید مہارتیں سکھا سکیں اسی طرح آگ بجانے کی مشک بھی کی گئی طلبہ نے کہا کہ آفات کی روک تھام اور تخفیف کی تربیت کے ذریعے انہوں نے آگ سے بچاؤ کا بنیادی طریقہ اور انخلاق کی مہارت سکھی ہے قدرتی آفات کی روک تھام اور تخفیف کا قومی دن ہر سال بارہ مائے کو جنوب مغربی چین میں دوہزار آٹھ کے وینچوین زلزلے کی یاد میں منایا جاتا ہے جس میں اسی ہزار سے زائد افراد ہلاکیا لا پتا ہوئے تھے چین کی سبز اناج زخیرہ کرنی کی صلاحیت دو سو بلین ٹن سے تجاوز کر گئی اس حوالے سے زیادہ مجموعی گنجائش کے ساتھ میاری اناج گودام کی تعمیر بھی مقمل کر لی گئی نئے تعمیر کردہ گودام کی صلاحیت پین سٹھ ملین ٹن سے تجاوز کر چکی ہے چین کی نیشنل فوڈ اینڈ سٹریٹیجک ریزرب ایڈمینسٹریشن کے مطابق کم کاربن اخراج کے ساتھ اناج کو نسبتاً کم درجہ حرارت پر رکھنے کے لیے چین کے سبز اناج زخیرہ کرنے کی صلاحیت دو سو ملین ٹن سے تجاوز کر چکی ہے انتظامیہ نے کہا کہ اب تک چین نے سات سو ملین ٹن سے زیادہ کی مجموعی گنجائش کے ساتھ میاری اناج گودام کی تعمیر مکمل کی ہے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سبز اناج سٹورج اناج کے زخیرہ کرنے کے حالات کو بہتر بنانے زخیرہ کرنے کے مقدار میار اور غزائی اجزاء کو پرقرار رکھنے کا ایک طریقہ ہے جبکہ کاربن اخراج اور سٹورج کی مدد کے دوران ضروری کیمیائی استعمال کو کم کرتا ہے دوہزار اکیس کے بعد سے نئے تعمیر کردہ گودامو یا اپ ڈیٹ کردہ اناج زخیرہ کرنے کی صلاحیت پینسٹ میلین ٹن سے تجاوز کر گئی ہے عموماً مئی میں تیجی سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے پیش نظر اناج زخیرہ کرنے والے گودامو کو جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کیڑوں کے حملے سے بچنے کے لیے گودامو میں درجہ حرارت کو ٹریک اور کنٹرول کیا جا سکے اناج زخیرہ کرنے والے ہر گودام میں درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے برکی کیبل لائنیں نصب ہیں اس سے موبائل فون اور کمپیوٹرز پر درجہ حرارت کے عدد و شمار منتقل کیا جا سکتے ہیں اور اگر غیر معمولی درجہ حرارت کا پتہ چلتا ہے تو آپریٹرز دور دراز میں صورتحال پر رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں چین کے پہلے ملک کی ساختہ گوبی ہار ویسٹر نے صوبے ہنان میں کام شروع کر دیا پناہ دی سبزیوں میں سے ایک کے طور پر گوبی کو ملک بھر میں لگایا گیا اور کھایا جاتا ہے پس اسی مشینری کی کمی کی وجہ سے گوبی کی کھیتی دستی کٹائی پر انحصار کرتی ہے چین کے پہلے ملکی ساختہ گوبی ہار ویسٹر نے وستی چین کے صوبہ ہنان میں کام شروع کر دیا ہے جو ملک کا ایک بڑا ذریعی پروڈیسر ہے چین کی بنیادی سبزیوں میں سے ایک کے طور پر گوبی کو ملک بھر میں لگایا اور کھایا جاتا ہے چین دنیا بھر میں گوبی کی نصف ایدوار کا دعویدار بھی ہے تاہم خصوصی مشینری کی کمی کی وجہ سے ملک میں گوبی کی کھیتی دستی کٹائی پر بہت زیادہ اہنحصار کرتی ہے دہی امور کے تحت تیار کردہ یہ نئی مشینری کسانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہے جب ہار ویسٹر بھر جاتا ہے تو یہ خود بخود گوبی کا وزن کرتا ہے اور ہدایات کی روشنی میں یہ خود بخود سٹورج میں چلا جاتا ہے جس سے افرادی قوت کی ضرورت کام ہو جاتی ہے جمع کرنے وزن کرنے اور نکل حمل کی صلاحیت رکھنے والی یہ مشینری عوصتاً پانچ سے آٹھ ٹن گوبی فی گھنٹا کاٹتی ہے جو دستی مزدوری سے دس کنہ زیادہ تیز ہے مشینوں کے ذریعے فصل کے ممکنہ نقصان کو کم کرنے کے لیے بھی جدت ترازی کی گئی ہے اور مشینری کے فالو اپ چھڑائی اور سٹورج حصوں میں کچھ سوف پروسسنگ تقنیق کا بھی استعمال کیا گیا ہے ہارویسٹر کی قیمت اسی طرح کے غیر ملکی درامت شدہ موڈلز کا چھٹا حصہ ہے اور اسے چائنیز مین لینڈ کے اکتیس صوبائی سطح کے علاقوں میں سے گیارہ میں متعرف کر آیا جا رہا ہے چین کی انٹارٹک مہم کی تکمیل کے بعد واپس لائے گئے نمونوں پر محولیاتی تحقیق جا رہا ہے گزشتہ برسوں کے دوران سائنسدانوں نے انٹارٹک کے محولیات پر اہم تحقیق کی اس وقت چین کی انٹارٹک مہم کی تحقیق متعدد طریقے کے ذریعے کی جاتے ہیں چین کی چالیس فی انٹارٹک مہم کی تکمیل کے بعد واپس لائے گئے نمونوں پر فعال محولیاتی تحقیق جاری ہے چین کی چالیس فی انٹارٹک مہم اس وقت اختیام پذیر ہوئی جب ملک کا پہلا مقامی طور پر تیار کردہ آئس بریکر شولونگ دو اپریل کے عوائل میں مشرق چین کے صوبائے شانڈوں کے چھنگداؤ شہر واپس پہنچا تھا خطبی محولیاتی تحقیق حالیہ انٹارٹک مہم کا ایک اہم مواد ہے محولیاتی مشاہدے کی سٹیشن کا قیام اور دیکھ پال چونگشان سٹیشن پر محولیاتی کیمسٹری کے مشاہدات محولیاتی نمونوں کا مجموعہ اور دیگر سائنسی تجربات شامل ہیں فی الحال چائنیز اکیڈمی آف میٹرولوجیکل سائنسز کے محققین نمونوں کا تجزیہ کر رہے ہیں پچھلے برسوں کے دوران چینی سائنس دانوں نے انٹارٹکہ کے محولیات پر اہم تحقیقی ہے جو انٹارٹک آب و ہوا کی تبدیلی اور اس کے عالمی اثرات کا متعلق کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے محولیاتی نمونے کاربن ڈائیکسائیڈ میتھین اور سیلفر ہیکسیفورائیڈ جیسے مختلف گیسوں کا احاطہ کرتے ہیں ارتقاس کے نتائج کے تجزیہ کے بعد محققین ان کو ریکارڈ کریں گے اور پچھلے سال کے عدد شمار کے ساتھ موازنہ کریں گے جس سے بلاخر نئے تحقیقی نتائج سامنے آئیں گے اس وقچین کی انٹارٹک محولیاتی تحقیق متعدد ترکوں کے ذریعے کی جاتی ہے جس میں چونگشن سٹیشن پر ریال ٹائم آنڈائن مانیٹرنگ بات کے تجزیہ کے لیے سائٹ پر نمونہ لینے کے ساتھ ساتھ بیجنگ میں لیبارٹری میں ریال ٹائم مانیٹرنگ شامل ہے شمال مغربی صبح شانشی میں جولن شہر کی دنگ بین کاؤنٹی میں گرموسم درجہ حرارت میں اضافے کے بعد نمکی جھیلیں تسیر رنگوں کی پیلٹ میں تبدیل ہو گئیں غیرممولی کیمیائی ردعمل سے روشنی اور رنگوں کا غیرممولی نظارہ بن گیا چین کے شمال مغربی صبح شانشی میں یولن شہر کے دنگ بین کاؤنٹی میں نمک کے جھیلیں درجہ حرارت میں حالیہ اضافے کے بعد تسیر رنگوں کے پیلٹ میں تبدیل ہو گئی ہیں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے جھیل میں الگی اور مادنے امادوں کے درمیان غیرمامولی کیمیائی ردعمل کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے روشنیوں اور رنگوں کا ایک غیرمامولی نظارہ ہوتا ہے خاص طور پر جب فضا سے دیکھا جائے تو ایک خوشکوار احساس ہوتا ہے شینزن شہر کے ہوای اڈے نے چین کے پہلے پالتو جانروں کے لاؤنج کا احتفظ کر دیا یہ لاؤنج مسافروں اور ان کے پیارے پالتو جانروں دونوں کو سہولت پر آم کرتا ہے جانروں کے لئے جامعہ نگرانی کے نظام سے لے اس خصوصی انتظارگاہ کی سہولت دستیاب ہے جنوبی چین کے صوبے گوانگٹونگ کے شہر شینزن کے ایک ہوای اڈے نے حالی میں چین کے پہلے پالتو جانوروں کے لاؤنج کا افتتہ کیا ہے جو مسافروں اور ان کے پیارے پالتو جانوروں دونوں کو سہولت پر آم کرتا ہے یہ لاؤنج شینزن باوان بین الاقوامی ہوای اڈے کے گھرلو کارگو علاقے میں واقع ہے کتوں اور بلیوں کے لئے الگ الگ احیاتے فرہم کیے گئے ہیں ہر پالتو جانور کو ایک جامعہ نگرانی کے نظام سے لیس ایک خصوصی انتظارگاہ کی سہولت دستیاب ہے ساتھ ساتھ پالتو جانوروں کے ٹکٹ کی بوکنگ پالتو جانوروں کی گاڑی کے سروس اور کرنٹینہ سرٹیفکیٹس میں سائٹ پر خدمات فرہم کی جاتی ہیں پالتو جانوروں کو لے جانے والے مسافر اپنے پالتو جانوروں کو آن لائن بھی ٹریک کر سکتے ہیں منتظمین کے مطابق انہوں نے پالتو جانوروں کے نقل حمل کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر خدمات کو جامعہ طور پر اپگریڈ کیا ہے اور پالتو جانوروں کے لیے ایک خصوصی سیکیورٹی چیک ان اور بورڈنگ چینل بنایا ہے مخصوص دھیکپال اور باقائدی سے معاینہ کیا جاتا ہے پرواز میں تاخیر کے باعث پالتو جانوروں کو مفت فاسٹر کیئر سروسز بھی اپرہم کی جا سکتی ہیں صوبے شانگڈون کے شہر ہیز کو ہانفو انڈسٹری کی وجہ سے خاصی شہرت ملی یہاں گھوڑی کے چہرے والی سکرٹس کی فروخت کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے روانسال جنوری سے فروری تک سکرٹس کی آن لائن فروخت تقریباً پانسو پچاس میلین جوان رہی روانسال کے آغاز میں چین کے صوبے شانگڈون کے شہر ہیز کی کاؤ کاؤنٹی کو اپنی ہانفو انڈسٹری کی وجہ سے خاصی شہرت ملی ہے یہاں گھوڑے کے چہرے والی سکرٹس کی فروخت کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے روانسال جنوری سے فروری تک کاؤ کاؤنٹی کی گھوڑے کے چہرے والی سکرٹس کی آن لائن فروخت تقریباً پانسو پچاس میلین جوان رہی جس سے یہ چین میں سب سے زیادہ مقبول قومی طرز کے لباس والی شہ بن چکی ہے حالیہ برسوں میں کاؤ کاؤنٹی نے ہانفو سنت کو بھرپور طریقے سے ترقی دی ہے اور اس وقت چائنہ اوریجنل ہانفو انڈسٹری کلسٹر تشکیل دیا جا چکا ہے جس میں اصلی تحقیق اور ترقی، ڈیزائن اور پیداوار، آزمائشی ڈسپلی، آن لائن مارکٹنگ اور آف لائن فروخت سمیت ایک مکمل سنتی چین شامل ہے چین کے زلہ چنگائی آدمی شہرت یافتہ کھلونے اور تحفے کا دارل حکومت بن چکا یہ علاقہ سب سے زیادہ مارکٹ شئر کے ساتھ دنیا کا بڑا جامع کھلونہ انڈسٹری کلسٹر ہے چین کے صوبہ گوانگٹنگ کا زلہ چھنگائی چالیس سے زائد سالوں کی ترقی کے بعد آج آدمی شہرت یافتہ کھلونے اور تحفے کا دارل حکومت بن چکا ہے یہ علاقہ اپنے انتہائی وسی پیمانے اور سب سے زیادہ مارکٹ شئر کے ساتھ دنیا کا سب سے جامع کھلونہ انڈسٹری کلسٹر ہے حالیہ برسوں میں چینکائی کھلونے کی سنت میں آہستہ آہستہ مسنوات کے ڈیزائن، تحقیق اور ترقی اور پیداوار اور مینفیکچرنگ میں جدہ ترازی کو تقویت دی ہے اور مشہور برینڈ حکمت عملی کو فال طور پر نافذ کیا ہے یہاں ثقافت متحرک پن کے ساتھ کھلونہ سنت کے تخلیق انزمام کو مکمل طور پر فروغ دیا گیا ہے اور اس سنت کو عالی درجے، برینڈنگ اور ذہانت کے سمد میں تیار کیا گیا ہے اپنے سنتی فوائد پر اہنسار کرتے ہوئے چینکائی کھلونے جغرافیائی پابندیوں کو مسلسل عبور کر رہے ہیں سرحد پار تجارت کی تیز رفتاری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سلسل اپنے تجارتی دوستوں کے حلقے کو بڑھا رہے ہیں اور چینکائی کھلونوں کی پوری دنیا میں فروغت اور مقبولیت کو نمائع کر رہے ہیں سبے زیج جانگ واقعہ دائشی ٹاؤن کو بیوٹی ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے تین بڑے مراکز میں سے ایک مرکز میں دو سو اکیاسی کاسمیٹکس اور متعلقہ کمپنیز فال ہیں دائشی ٹاؤن کی مجموعی پیداوار قدر گزشتہ برس آٹھ ملین یوان تک پہنچ گئی چین کے صوبہ زیج جانگ میں واقعہ دائشی ٹاؤن کو بیوٹی ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں دو سو اکیاسی کاسمیٹکس اور متعلقہ کمپنیز فال ہیں اور یہ چین میں کاسمیٹکس جمع کرنے کے تین بڑے مراکز میں سے ایک ہے شہر نے نہ صرف کاسمیٹکس کی سنت کی ایک مکمل چین قائم کی ہے بلکہ اس کی بیوٹی کمپنیوں کے پیداوار کا پیمانہ صفائی کا میار اور آٹومیشن عالمی میار کی صدہ تک پہنچ چکا ہے آداد و شمار کے مطابق دائشی ٹاؤن کی بیوٹی اور متعلقہ سنتوں کی مجموعی پیداواری قدر دوہزار تیس میں آٹھ اشاریہ چھے چھے سات بلین یوان تک پہنچ چکی ہے جبکہ آمدنی بارہ اشاریہ آٹھ نو تین بلین یوان تک پہنچ چکی ہے کئی سالوں کے گہری ترقی کے بعد دائشی ٹاؤن بیوٹی سنت کے لیے خزانے کا صندوق چاہ بن چکا ہے جو بیوٹی ایکانومی کی آلہ میار کی ترقی میں مسلسل توانائی اور طاقت فرہم کرتا ہے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے بیجنگ میں پریس کانفرنس کے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ فلسین جولدی قائم متحدہ کا مکمل رکن بن جائے گا ترجمان وانگ وین بین کا کہنا تھا کہ چین فلسین کی رکنیت کے لیے درخواست پر جولد امل درامت کی حمایت کرتا ہے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں فلسین کی اقوام متحدہ کے رکنیت کے حمایت پر مبنی تازہ ترین قراردار پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ فلسین جلد از جلد اقوام متحدہ کا مکمل رکن بن جائے گا گزشتہ جمعہ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں فلسین کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے حمایت کرتے ہوئے اسے عالمی ادارے میں شامل ہونے کا اہل تسلیم کیا گیا تھا اور سفارش کی گئی تھی کہ سلامتی کونسل اس معاملے پر مصفت طور پر نظر سانی کرے ترجمان نے کہا کہ یہ بین الاقوامی برادری کی مضبوط کال ہے اور تمام فریقین کی مشترکت ذمہ داری ہے کہ وہ فلسین کی آزاد ریاست کے عمل کے حمایت اور اسے آگے بڑھائیں اور دو ریاستی حل کے نفاظ اور مشرق وستہ میں دیرپا امن کے حصول کی مضبوط زمانت پر ہم کریں ترجمان نے مزید کہا کہ چین اقام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے تقاضوں کے مطابق فلسین کی اقام متحدہ کے رکنیت کے لیے درخواست پر جلد از جلد عمل درامت کے حمایت کرتا ہے اور متلکہ ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری بین الاقوامی انصاف اور انسانی ضمیر کی مخالفت سے گریز کریں اور اقام متحدہ میں فلسین کی رکنیت کے راہ میں نئی رکاوٹیں کھڑی نہ کریں یہاں وقت ہے ایک بریک کا آپ دیکھتے رہی جی این این ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں سی جی ٹی این ارڈو کے زیرہ تمام نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار کا انقاد ہوا سیمینار کا انوان سی پیک سب ترقی کے ذریعے پائیدار ترقی کو آگے بڑھانا تھا چرکہ کا کہنا تھا کہ محلیات تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سلائمیٹ سمارٹ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے سی جی ٹی این اردو کے زیرہ اعتمام نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد میں سی پیک سب ترقی کے ذریعے پائیدار ترقی کو آگے بڑھانا کے انوان سے سیمینار کا انقاد کیا وزیر آزم پاکستان کی کارڈنیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی و محولیاتی رابطہ رومینا خرشید عالم نے سیمینار میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ چین کے ہر صوبے میں محول دو استعمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں گرین انرجی اور شجرکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے اور غزائی تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے جو پاکستان اور پورے خطے کے لیے ترقی کی ایک واضح مثال ہے رومینا خرشید عالم کا کہنا تھا کہ سی پیک سے پاکستان اور چین کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر ممالک بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں سی پیک ایک بہت بڑا اقتصادی منصوبہ ہے جو برعظم ایشیا کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے چین اور پاکستان کی دوستی دونوں ممالک کے عوام کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے چین نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیف کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے خوص اقدامات اٹھائے ہیں سمنار کے مہمانے خصوصی انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز کے صدر اور سابق سفیر جوہر سلیم تھے سمنار میں ریسیچ انڈ ڈیولپمنٹ کے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر شکیل احمد رامے سسٹینبل ڈیولپمنٹ پولیسی انسٹیٹیوٹ کے سینئر ریسیچ فیلو ڈاکٹر خالد ولید، نیشنل سکلز یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار اور وزارت منصوبہ بندی ترقی و خصوصی اقدامات کے پروجیکٹ ڈائریکٹر آسم خان نیازی سمیت طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر سابق سفیر جوہر سلیم نے کہا کہ پاکستان کو تیز رفتار اور پائدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے محول دوست منصوبوں کے آغاز اور زمینی حقائق کے مطابق بہترین طریقوں کو اپنانے میں چین کے تجربات اور کامیابیوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی چائنہ کے ایکسپیرنس سے سیکھنا ہے وہ گرین ڈیولپمنٹ کی طرف آئے ہیں جس میں کہ اس میں کیا ہے کہ آپ اپنی امیشنز کم کریں جو آپ کی ولنربریلٹی ہے پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جو بہت ہی زیادہ ولنربل ہے کلائمٹ چینج سے دیکھیں سب سے پہلے ظاہر ایک گرین انرجی پروڈکشن کی طرف جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہمارے جہاں جہاں پہ ہم پولیشن فیس کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے امیشنز کو کم کرنا ہے مختلف طریقے سے پھر اس کے علاوہ کلائمٹ ریزیلینٹ ریزیلینس کے منصوبے ہم نے بنا رہے ہیں جو ہے لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ریسورس چاہیے اور ریسورس آپ کو اسی طرح کے منصوبوں سے ملتے ہیں اور پھر اسی طرح ریسورس نہیں چاہیے آپ کو بیسٹ پریکٹسیز چاہیے اگین جو چائنا کی اس میں بہت ہی ایکسپیرینس ہے سسٹینبل گروس تب ہوتی ہے جب وہ گراس روٹس لیول سے ہو سسٹینبل گروس کے لیے آپ کو کیا چیزیں چاہییں مرسن تعلیم میں انویسمنٹ اس کے لیے ہیلس میں انویسمنٹ اس کے لیے انفرسٹرکچر میں انویسمنٹ اس طرح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سسٹینبل دیولپمنٹ پولیسی انسٹیٹیوٹ کے سینئر ریسرچ فیلو ڈاکٹر خالد ولید نے کہا کہ پاکستان میں انفرسٹرکچر کی ترقی کی بڑی صلاحیت ہے اور اس زمن میں یقینی طور پر چینی موڈل سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان کو محولیاتی تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے ترقی کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے کلائمٹ سمارٹ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اس گرین دیولپمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے دیریز نائنٹی نائن بلین یو ایس دی ورث پاکستان کا جو ٹوٹل امپورٹ بل ہے فیول کی مدد میں وہ ون بلین یو ایس دی پر منت ہے اگر اس کا آپ تھرٹی پرسنٹ بچا لیتے ہیں سیو کر لیتے ہیں یا ای ویز انسٹال کر لیتے ہیں اور وہ تھرٹی پرسنٹ بچ جاتا ہے دیت تھرٹی پرسنٹ is تھری پوائنٹ سکس یو ایس دی بلین یو ایس دی پر یئر سمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر چائنہ میڈیا گروپ اسلام آباد سٹوڈیو سمینار کے شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو محلیاتی تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے ترقی کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے کلائمٹ سمارٹ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور اس زمن میں یقینی طور پر چینی موڈل سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے وزیراعظم کی کوارڈینیٹر برائی موسمیاتی تبدیلی رومینہ خوشید نے سی جوی ٹی این کو خصوص انٹرویو دیا ان کا کہنا تھا کہ چین کی محلیاتی علودگی کے خاتمے کی پولیسی کی پوری دنیا موطرف ہے پاک چین دوستی کو عالمی برادری رشت کے نگاہ سے دیکھتی ہے سی پیک سے بہت سے ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان کی کوارڈینیٹر برائی موسمیاتی تبدیلی اور محلیاتی کوارڈینیشن رومینہ پرشید عالم نے کہا ہے کہ چین نے محلیاتی علودگی کا خاتمے اور محل دوست پولیسیوں کا اس انداز میں نفاذ کیا ہے کہ آج پوری دنیا چین کی موطرف ہے سی جی ٹین اردو کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کی دوستی جگرافیائی اہمیت اور سی پیک کے کامیابی سے جاری سفر کی وجہ سے عالمی برادری دونوں ممالک کے آپسی تعلقات کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان چائنہ کی دوستی ہے یہ ایک انمول قسم کی دوستی ہے اور ایک ایسی دوستی ہے جس کی کوئی مثال نہیں پائے جاتی وہ پھر چاہے سی پیک ہو یا کسی قسم کا بھی تعلق ہو جس طرح چائنہ اور پاکستان پاکستان کے ساتھ چائنہ ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوا ہے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سٹریٹیجک جو ویلیو پوری دنیا میں پاکستان اور چائنہ کی ہے میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑی خود میں مثال ہے رہا تک سی پیک کی کامیابی اور اگلے آنے والے وقت کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف ہوں یا پاکستان میں رہنے والے آباد جو لوگ ہیں ان کے لئے چائنہ پاکستان کی دوستی کیا مائنی رکھتی ہے اور سی پیک میں سمجھتی ہوں ایک ایسی کامیابی کا آغاز ہے جس سے صرف پاکستان اور چائنہ ہی نہیں بہت سارے لوگ ممالک جو ہیں اسے پائدہ اٹھا سکتے ہیں رومینہ خرشید عالم نے کہا ہے کہ غربت کے خاتمے سے پائدار ترقی تک چین نے جو آہداف حاصل کیے دنیا کو اس سے مستفید ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے تعاون سے گرین سی پیک کے منصوبوں پر تیزی سے آگے بڑھا جا رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ چائنہ نے جس تیزی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اقدام اٹھائے ہیں کلائمٹ چینج ہو جن کو ہم سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گولز کہتے ہیں چائنہ میں ان کو گلوپل ڈیویلپنٹ انیشیٹیوز کہا جاتا ہے اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح تمام ترچائے وہ زیرو ہنگر ہو پاورٹی الیویشن ہو غربت کی ستہ سے اوپر آنے کی بات ہو ایکانومی کی بات ہو کسی بھی سبجیکٹ پر لے کے دیکھیں تو چائنہ نے ایک مثال دنیا میں کائن کی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ چائنہ کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں پر سیکھنے کے لیے نہ صرف ملے گا بلکہ آگے بڑھنے کے لیے کہ کس طرح چائنہ نے غربت پر کابو پایا کس طرح کلائمٹ کے مسائل کو حل کیا کس طرح سی پیکٹ پر اور پھر اسی طرح سے سی پیکٹ جو ہے وہ کس طرح ایک بہت بڑا جو انوائرمنٹل فرنڈلی روڈ یا پاتھ ہوئے ہے وزیراعظم کی کوارڈینیٹر برائی موسمیاتی تبدیلی نے کہا کہ چین نے ماحول دوست پولیسیوں کے ذریعے نہ صرف اپنے شہروں کو آلودگی سے پاک کیا بلکہ زراد کے شعبے میں بھی انقلاب برپا کیا ہے چین نے جس طرح سے موسمیاتی محولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے کس طرح سے ویسٹیج ویسٹ مینجمنٹ کیا ڈرپ پیرگیشن کی ایگری کلچر ہو چاہے وہ خوراک کی بات ہو تعلیم کی بات ہو موسمیاتی مجھے آج بھی یاد ہے بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر جو ریشوز کبھی شدت کے گرمی کی حدت کے تھے ان کو کس طرح سے پودوں کے درختوں کے ساتھ لگا کر کچھ گوار نہ صرف کیا گیا ایک ہیوچ سطح پر اس کا جو تیمپریچر ہے اس کو کس طرح سے لوگ کیا گیا تو آئی تنگ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے اگر انسان کی نیت مضبوط ہو ارادے مضبوط ہو تو بڑے سے بڑے پہاڑ آپ سر کر جاتے ہیں بڑی سے بڑی جنگیں آپ جیت جاتے ہیں اگر آپ ڈیٹرمن ہیں اگر آپ اپنے اس پیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو جوش اور ولولہ ہے اس کو صحیح رکھ پر چلائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے اور دنیا میں آج جو وقت ہے میں سمجھتی ہوں کہ چائنہ اس میں بہت بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کہ ہم کس طرح اس ریجن کو لے کر چلیں رومینہ خرشید عالم نے کہا کہ پاکستان چین ٹیکنالوجی کے میدان میں دعون کو فروہ ہوتے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چینی حکومت اس حوالے سے تاریخی کردار ادا کر رہی ہے کہ پاکستان اس کی کامیابیوں سے سیکھ کر درپیش مسائل کا حل ممکن کر سکے بہت ساری ایسی تکنالوجی ترانسفرمیشن ہے بہت ساری چیزوں کو بڑی بڑی جو امارتے بنائی جا رہی ہیں ان کو اب کس طرح کلیمیٹ فرینڈی کر سکتے ہیں ہم چینی سے بہت ساری چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں میں مثال دینا چاہوں گی کہ اب سے کچھ ماہ پہلے میں شنجن جب چینی آگئی شنجن کا میں نے جا وزٹ کیا تو مجھے بہت خوشی دی وہاں پر ہوتیلز کو دیکھ کے کہ وہاں پر کیسے ری سائکلنگ کا کونسپٹ ہے وہاں کی انڈسٹریز کو دیکھ کے کہ وہ کیسے فیونز جو ان کو دیکھتے ہیں وہاں پر کاربن جو کنزمشن ہے کہ کتنی چیزیں جو ہے کیسے بلڈنگ سولرز پہ ہیں کس طرح سے چیزیں جو انسی ہیں چیزوں کو چل رہے ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ سب کچھ ہندرڈ پرسنٹ ہے لیکن maximum tries تو there are ڈرائنگ اور اس وقت جبکہ شاید اس طرح لوگ سوچ بھی نہیں رہتے تب چائنا نے نہ صرف ان چیزوں پہ کام کیا جس طرح میں یہاں پر پھر ایک بار کہنا چاہوں گی کہ چائنا کی حکومت جو ہے اور بالخصوص طور پر ہمارے چائنیز صدر جو ہے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ کس طرح انہوں نے گلوبل ڈیویلپنٹ ایڈریشیٹیوز کو نہ صرف پرموٹ کیا ان کی لیڈرشپ کے اندر کس طرح سے چائنا پروان ماشاءاللہ چڑھ رہا ہے اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہے تو یہ سکسیس سٹوریز صرف پاکستان چائنا کے لیے نہیں میں سمجھتی پوری دنیا ایسے مصطفید ہو سکتی ہے وزیراعظم کی کوارڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی اور محولیاتی کوارڈینیشن رومینہ خرشید عالم نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جس تاریخی سطح پر آج موجود ہیں اس میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ مزید مضبوطی آئے گی انہوں نے امید زاہد کی کہ چین اور پاکستان کے تعلقات حکومتوں اور عوامی سطح کے ساتھ تعلیم زراعت سائنس اور ٹکنالوجی سمیت ہر شعبے میں تین بھر میں کیٹرنگ انڈسٹری میں نمائی ترقی ہوئی ہے سیاہوں کو راغیف کرنے کے لئے بڑھ بڑھ شہروں میں خصوصی پکوان متعارف کروائے گئے ہیں چین سے جڑے اور ٹاپکس پر نظر ڈالتے ہیں سو سیکنڈ میں سو سیکنڈ میں چین سے جڑے اور ٹاپکس پر ایک نظر ڈالتے ہیں آج ہم بات کریں گے چین کی تاجلات کی مویشت کے بارے میں کیا آپ چوڑیوں میں اپنے ہانڈان کے ساتھ ریسٹورانٹ میں کھانا کھائیں گے جن کی وزارتے دیجارت کے ایدادو شمار کے مطابق مورگ پر میں فود تیورس کی ترقی کے ساتھ ساتھ کیٹرن انڈسٹری میں نمائی ترقی ہوئی ہے سیاہوں کو راکیب کرنے کے لئے بڑھ شہروں نے خصوصی پکوان متعارف کروائے ہیں جن کی شمار مشاری کی شہر چیچی ہار میں بابی کیو سب سے زیادہ مقبول ہے مشاری کی شہر شامن میں بہت سے سیاہ کلیوں میں کھومتے ہیں اور سٹریٹ فود اور سنیک تلاش کرتے ہیں سیاہ نہ صرف کھانے کے جائے کو احمیت دیتے ہیں بلکہ کھانے کے محور اور انداز کا بھی خیار رکھتے ہیں کیٹرنگ بیزنیس ریوائیدی یا فیشنبو سکافتی انسیر کو مسنوات اور محور میں زب کرتے ہیں تاکہ سیاہوں کو چھوٹیوں کے دوران آرام کرنے کے ساتھ ساتھ مطریف زائیگوں کی جانیب راکیب کیا جا سکے تادیلات کی مویشت جینی مویشت کا مشاہیدہ کرنے کا ایک احمد زریہ ہے جن کی تادیلات کے دوران کھبت کے متعدد ایدادو شمار دوگو آت سے بہتر ثابت ہوئے جس نے جن کے ماشی امکانات اور قوت محوریقہ کو اچھا کر کیا ہے جن کی ماشی پہالی اور دوگیر مددی پہتری کے پونیادی روچہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جیسا کہ ای 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 ایف کی مینیجن ڈی ریکٹر نے کہا کہ جن عالمی اتسادی ترقی میں اہم حتماد سرانجام دینے والا مرک رہے گا یہاں وقت ہے گریک کا آپ دیکھتے رہی جوئے نین ویلکم بیک فینی شہر گانگزو تاریخی اور جدید تبار سے کئی خصوصیات کا حامل ہے گانگزو میں کئی مارٹ سے بہترین فرد تعمیر کی اقاسی چٹھتی ہیں یہاں تاریخی مارٹوں کے علاوہ مختلف دلچسپ مصنوات کی دکانیں بھی موجود ہیں اس کے علاوہ 600 میٹر بلند ٹاول پر پورے شہر کا 307 بگری نظارہ کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی جن کے بہت سے نوجوانوں کی طرف میں اپنے آئیڈو کوریہ میں نام کماننے کے لیے اپنا آبائی شہر چھوڑ کر پیجن آئی تھی لیکن گوانجو ہمیشہ میری یادوں میں رہتا ہے تھرسار گزر چکا ہے کیا آپ گوانجو میں کچھ پت رہے موسیقی موسیقی دوستو میں آپ کو گوانجو کی من فریت تنسکی تکا ہونکی اور کے کیا ہے آپ پوش اور مطمی ہونک تو جائے موسیقی 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 سب سے پہلے میں آپ کو گوانجو کا داری ہی ورسا دیکھنا چا دی ہو اس جگہ کو چن سلینج ہو رہا جاتا ہے یہ گوانجو سبے میں چن حاندان کا دامیر کرتا آبائی ہو رہے اس کی تاریخ ایک سو تیس سار سے زیادہ برانی ہے اور یہ رینان اراکے میں فنے دامیر کی مطریف تیکنیس کا بہترین امتزاج ہے اور رینان فنے دامیر کا موٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہن لینے آدھ خسوسیار کے حامل مطریف مجموعوں کی ایک بری دادار پی موجود ہے یہ گوانجو سبے میں میں اچین حاندنوں کے بار سے لوگ دستگاریوں کا سب سے زیادہ مجموعے پارا آدھ میوزین ہے لگری پہر اور روحے کے نکشونی کا برا شبا ایک ہرانگون تریکی اصر رہتے ہیں مگریب میں واقع کریم اراکے کا دورہ کرنے کے بعد اہم مشڑی میں واقع چدید سیرے میں آ چکے ہیں موسیقی یہ ہن بہت زیادہ برانی امارتین کے ساتھ ساتھ مہتریف دیر جس پر مسنو آتھ کی دکانین کارسٹو پر کافی شاپ اور آتھ کی نمائشن کی موجود ہیں موسیقی اگر آپ گری مینجرین تو آپ کو بہت سی اچی بہری پر دکانین نظر آئیں گی کچکوریوں اور کلونوں سے پری بھی ہیں کچکو کٹیم انداز میں سجایا گیا ہے اور یہاں خوبصورت اسٹیشنری کی دکانیں بنایر رکھور کی دکانیں اور طرح طرح کی رزیز نیکس کی دکانیں موجود ہیں موسیقی 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 ہی نہیں ہے تانے بینک پاتھ اہم شہدکہ مرگزی کیسے کس فرد جارید تینکہ یہ گوانجو کا نیا مرگزی محور ہے جس کے اس پاس امج امج دفتری اماردن اسمان سپا دیں گردی ہیں کہ جا دہا ہے کہ یہ لوگوں کے جدید شہدکہ دازلات بر فیل گوڈ فیتو بیتا دہا ہے یہ پہلے پتھر گوانجو فریسیر سے ہے من دیسان اس کے لئے مہتود ہیارار کو ضرور تاریف کنا چھونکی امجد من واستاد حضور 가는 کچھونکہ یہ بات سور گاہ ت Riverside اور ہایاری شہدکہ بس زفر منا sick جا تم اید فرد گردی یک م silver کے لئے اور وہ کھنپا رکھی ہوئی ہے یہ ہے یہ کھر کا توشترگ vibe یہ کھنٹوں تاور ہے یہhonکهasters کھائیں گیا اور یہ کھا مات sanct تک ترکی کی پٹری گمل många جسی ہے یہ جب نظر گے مجموی اونجای کیساد کانتون تاور جنگا برندرین اور دونیا کا تاور جنگ تاور جنگ تاور جنگ تاور جنگ تاور ایک شہر دی آلامت ہے جو گوانجو کی حوشاری اور دکت کو دنیا کو دکتا ہے تاور جو دیبر آپ دین سو سات دکرین پورے گوانجو کا نظرہ کر سکتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جسے آپ کو یہ اور دکتا ہوا پرندہ ہے یہ واقعی تیرا انگیز ہے مرے بچپن میں جب ہی مہمان گوانجو آتے تھے ہم انہیں پر ریبر کی سیر پر لے جاتے تھے پر ریبر گوانجو کا مارل ریبر کہلاتا ہے اس نے گوانجو کی تاریخ، سکافت اور انسانی جزبار کو درم دیا ہے پر ریبر کے گنانوں پر سفر کرتے ہوئے آپ نائے کے دونوں جانب مدریف امارتوں کو دیکھ کر ایسا رکھتا ہے کہ آپ ایک مدریف تصفیر دیکھ رہے ہیں آپ گوانجو شہر کی زندگی اور ترقی کے عمل کو فاسک توبر محسوس کر سکتے ہیں اچھا دوستو تو آج کا سفر حتم ہو رہا ہے کیا آپ مطمئن ہیں اور کس چیز نے آپ گوہ ست سے مداز کر گیا میرے لیے گوانجو میرا آبائی شہر ہے جو مجھے محنوس رکھتا ہے لیکن یہ مسلسل جیتت اور ترقی کر رہا ہے میں اقریب آر مزید درجس بکوانجو دیکھنے کے منتظر ہوں چائنا ٹوٹے سے صفتے اتنا ہی کسی بھی خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے وزر کیجوئے ہماری ویب سائٹ جی اے نن ایج ڈو 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 ڈی ڈو اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے جی اے نن کیونکہ جی اے نن جانتا ہے موسیقی